کیسی کیسی نعمتیں اللہ رب العزت کی اس سمندر کے سینے میں ہیں اور اتنی جدید ترقی کے باوجود پورے دنیا کے سمندروں کا صرف 5% ایسا ہے جو انسان نے آج تک ایکسپلور کیا اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ دنیا کی تمام جاندار پاپیلیشن کا 94% وہ سمندر میں ہے اس میں بڑی بڑی مچنیاں بھی ہیں اور خردبینی جاندار بھی ہیں اور ایسی بلو ویل بھی ہے جس کا وزن ایک لاکھ اسی ہزار کلو ہے دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ یعنی ماؤنٹین ریج بھی سمندر میں ہے اس کا نام ہے میڈ اوشن ریجز اور اس کی لمبائی تقریباً 65 ہزار کلومیٹر ہے اور دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ماؤنٹ ایوریس کو سمجھ جاتا ہے جب کیسا نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ مانا کیا وہ بھی سمندر میں ہے جو کہ ایک والکن ہوئے آتش فشان پہاڑ ہے جس کی اوچائی 33 ہزار فٹ سے زیادہ ہے دنیا کا سب سے گہرا مقام وہ بھی سمندر میں ہے پیسفک اوشن میں ماریانا ٹرنچ جس کی گہرائی 37 ہزار فٹ سے زیادہ ہے اور پھر آپ کو دلچسپ بات شیئر کروں دنیا میں جتنے شپ ریکس ہوئے یعنی جو کشتیاں ڈوب گئیں جن میں سے بہت سی وارشپز تھی جنگوں کے دوران اور مسافروں کی کشتیاں اور سمان لے جانے والی کشتیاں جو ڈوب ہیں اس سے سمندر کی تہم ایک اندازے کے مطابق ساٹھ بلین ڈالر کے آرٹیفیکس مختلف اشیاں موجود ہیں اب جس طرح ایک عجائب گھر ہوتا ہے اور عجائب گھر کے اندر مختلف چیزیں نوادرات موجود ہوتی ہیں تو پتہ چلا کہ سمندر کی تہم در حقیقت ایک بہت بڑا عجائب گھر ہے جہاں پر اتنی دھیر ساری چیزیں ماضی کی ثقافتوں سے ریلیٹڈ وہ موجود ہیں میری ٹائم ٹرانسپورٹ اور میری ٹائم ٹریڈ یعنی سمندروں کے ذریعے جو تجارت ہوتی ہے یہ دنیا کی تجارت کا اسی فیصد سمندروں کے ذریعے ہوتا ہے سٹینفورڈ یونیورسٹی ایک ریسرچ کے مطابق 47 منرلز یعنی مادنیات وہ سمندر سے ہمیں ملتی ہیں جن میں ریت لوہا اور اب لیتھیم یعنی یہ جو کمپیوٹرز میں موبائل بیٹریز میں یو ایس پیز وغیرہ میں دھات استعمال ہوتی ہے اس سے بھی سمندر سے ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے اور پھر یہ سمندر کے اندر تیل جو ہماری دنیا میں ایک اہم ترین ریسورس ہے 37% دنیا کا آئل وہ سمندر سے حاصل کیا جاتا ہے اسی طرح ایک عجیب فینومنہ اوشیانو گرافی کے اندر ہمیں ملتا ہے در رف وارٹرز آف نوٹ سی اور در کامر وارٹر آف بیلٹک سی یہ دو طریقے کے سمندر آپ اس میں ملتے ہیں اور ان کے درمیان میں ایک حد نظر آتی ہے دیکھ سکتے بلکل دو الگ الگ پانی ہیں یہ مل رہے ہیں لیکن آپ اس میں گٹ مٹ نہیں ہوتے اور اس کی سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ دونوں سمندروں کے درجہ حرارت میں سیلینٹی میں اور کسافت یعنی ڈینسٹی میں فرق ہے لیکن یہ پورڈر واست طور پر جو نظر آتا ہے اور قرآن مجید کی سورہ رحمان کے اندر اب تعالیٰ نے انشاءت فرمایا اس کے دو سمندر بہائے آپ اس میں ملے ہوئے لگتے ہیں ان کے درمیان ایک آڑ ہے مجید میں سب رازوں کا حل موجود ہے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ہمارے لئے خوراک رکھی دیگر زخائر رکھے ہمیں چاہیے کہ ان کی خوب حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان فرمائیں